ویلکم ٹو آور چینل دوستو پرامس سیریل عشق مرشدہ بہت سی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے آنے والی پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ سکی اپنے بھائی شمیر کے پاس آتی اور اسے کہتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ بلکل بھی اچھا نہیں کیا آپ کیسے شبرہ کے کہنے پر اس سے دور رہ سکتے ہیں اس کی اس فراز کے ساتھ ابھی بھی شادی نہیں ہونی چاہیے یہ بات سنکر یہاں پر آپ شمیر کہتا ہے کہ سکی اپنے میں کیا کروں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک شبرہ نہیں چاہیں گی میں کبھی بھی اب اس کے پاس لوٹ کر واپس نہیں جاؤں گا جیسے یہ بات یہاں پر سکی اپنے سکی اپنے بھائی شمیر سے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو چکے ہو اسے پانے کے لیے نجانے کیا کچھ نہیں کیا اتنی مصیبتیں صحیح ہمارے گھر میں غریب کھانے میں آ کر اتنے دن رہے لیکن اب ایک ہی پل میں صرف صرف شبرہ کے کہنے پر اس سے اتنے دور آت گئے ہو میں کہتی ہوں کہ تم اسے بھگا کر لے جاؤ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی سب گھر کوئی مان جائے گا بعد میں جیسے یہ بات یہاں پر شمیر سنتا ہے تو مسکرا دیتا ہے اور سکینہ سے کہتا ہے کہ یہ جو تم سب کچھ کہہ رہی ہو یہ اتنے حسان نہیں ہے کیونکہ تم جانتی ہو کہ شبرہ کتنی محبت کرتی ہے اپنے بابا سے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی اور اس کے کہنے پر ہی تو میں یہ سب کچھ چھوڑ کر آ چکا ہوں اور جب تک شبرہ نہیں چاہے گی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں وہ اپنے بابا سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے کئی زیادہ میں اس سے محبت کرتا ہوں لیکن شبرہ بہت ہی جلد یہ بات تسلیم کر لے گی مجھے یقین ہے کہ سلمان صاحب کو آخر کار اپنا فیصلہ بدلنا ہی پڑے گا یہ بس سنکر سکینہ کہتی ہے کہ نہیں شمیر بھائی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بابا کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ نہیں بدلنے والے وہ ایک بار جو فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اس سے پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے بہتر یہی ہے کہ تم جا کر شبرہ کو اغوا کر لو تب ہی یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے اگلی سین میں آپ دیکھیں یہاں گے گے یہاں پر ہم میرین بہتی زیادہ پریشان ہوتی ہے میرین یہاں پر شمیر سے کہتی ہے کہ شمیر تم نے یہ اچھا نہیں کیا تم نے تو کہا تھا کہ اگر لڑکی نہ مانی دو تم مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو جاؤ گے لیکن اب تمہیں کیا ہو چکا ہے اب یہاں پر جیسی یہ بات شمیر سنتا ہے تو وہ میرین سے کہتا ہے کہ نہیں میرین میں تم سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری بربادی کے پیچھے کہیں نہ کہیں تمہارا بھی ہاتھ ہے جیسی میرین یہ بات سنتی ہے تو بہت زیادہ حیرانوں پریشان ہو جاتی ہے اور شمیر سے کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھلا میں تو کیوں تمہاری بربادی دیکھوں گی میرا تو خود دل تھا کہ تم جس لڑکی سے محبت کرتے ہو وہ خود ہی مان جائے اور تم سے شادی کرنے کے لئے اس کا باپ ہاں کاری دے لیکن دیکھو کسمت ہم دونوں کو ملانا چاہتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شمیر کہتا ہے کہ نہیں کسمت ہم دونوں کو ملانا نہیں چاہتی بلکہ ہم دونوں اب کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے جیسی یہ بات سنتی ہے میرین تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتی اور شمیر سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے میں تم سے ہی شادی کروں گی ہر حال میں چاہے زبردستی کی شادی ہی کیوں نہ ہو شمیر کہتا ہے کہ تم بخلا تو نہیں گئی یا پاگل ہو چکی ہو جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی تو پھر کبھی بھی یہ شادی نہیں ہوگی میرین کہتی ہے کہ آخر کیوں تو مجھے وجہ تو بتاؤ تم نے جو سب کچھ کہا تھا وہ لڑکی انکار کر چکی اس کا بابوی انکار کر چکا ہے اب تم اس شادی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے جیسی یہ بات شمیر سنتا ہے تو وہ میرین کی طرح بہت زیادہ وار سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے تمہارے اور بابا کا ہاتھ ہے مجھے تو اب شک پہلے میں جو شک تھا لیکن اب یقین ہونے لگا ہے اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر صافیہ اپنے شور سے کہتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہنڈر پرسن صحیح ہے سلمان کہتا ہے کہ ہاں بلکل صحیح ہے تم جانتی ہونا کہ دعوت تو کتنا خطرناک ہے اور میں نے ایک بات تمہیں نہیں بتائی وہ جو شمیر کی ہونے والی بیوی ہے جس کا نام میرین ہے شاید تم اسے نہیں جانتی اس نے مجھے اغواہ کر لیا تھا اور مجھے جو دھمکیاں دی ہیں میں کبھی بھی اب شبرہ کی زندگی کو اس خطرے میں نہیں ڈالوں گا انہوں نے شبرہ کو مارنے کی دھمکی دی ہے یہاں پر صافیہ جیسے یہ بات سنتی ہے تو حقہ بھکا رہ جاتی ہے اور اپنے شور سے کہتی ہے کہ تم یہ بات جا کر شمیر کو کیوں نہیں بتاتے اگر شمیر کو یہ سب کچھ بتا دو گے نا سارے مسئلوں کا حل نکل آئے گا جس پر آپ دیکھیں کہ سلمان کہتا ہے کہ نہیں میں شمیر کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا اگر اسے بتا دیا تو شمیر تو بغوت پر آ جائے گا وہ اپنے باپ کے ساتھ لڑے گا اس میرین کے ساتھ لڑے گا پھر میری بیٹی کو ہی خطرہ ہوگا اس سب سے اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہوں گا شبہ سنوکر صفیہ کہتی ہے کہ پھر ہم اپنی بیٹی کو اس جہنم میں کیسے دھکیل دیں جب وہ اس شادی سے خوشی نہیں ہے تو وہ ساری زندگی پشتاتی رہ جائے گی سلمان کہتا ہے کہ نہیں وہ وہاں پر بہتی زیادہ خوش رہے گی کیونکہ فواد اسے بہتی زیادہ محبت کرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ شبرک کو اس سے محبت ہوئی جائے گی وہ بہتی جلس شمیر کو بھول جائے گی صفیہ کہتی ہے کہ نہیں وہ کبھی بھی شمیر سکندر کو نہیں بھولے گی میں جتنا اپنی بیٹی کو جانتی ہوں شاید تم اس کے اتنے قریب رہ کر آج تک اسے نہیں جان پائے وہ صرف صرف اگر ہاں کر رہی ہے تو وہ صرف تمہاری خوشی کے لئے کر رہی ہے لیکن اس کا دل آج بھی اس شادی کے لئے راضی نہیں ہے اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ شبرک کی ملاقات ایک بار پھر جب شمیر سے ہوتی ہے تو وہ شمیر سے کہتی ہے کہ میں نے جو تم سے کہا تھا کہ تم مجھے نظر نہ آنا پھر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو شمیر کہتا ہے کہ کیا کروں مجبور ہو چکا ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم مجھے تیرے پاس لے آتے ہیں میں اب ایسا کیا کروں کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تم سے دور چلا جاؤں جس پر شبرہ کہتی ہے کہ شمیر ہم اب کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ بابا کبھی بھی نہیں مانے گے پھر ہم کیوں اس طرح چھپ چھپ کر ملیں کوئی فیدہ ہی نہیں ہے شمیر کہتا ہے کہ فیدہ تو کوئی نہیں ہے لیکن اس طرح ہم دونوں ہی برباد ہو رہے ہیں نہ تو تم خوش ہو نہ میں خوش ہوں آخر کب تک کب تک ہم اپنی ہی خوشیوں پر اس طرح کمپرمائز کرتے رہیں گے آخر بڑوں کو کیوں بات سمجھ میں نہیں آجاتی کہ ہم دونوں کی خوشی آخر کیا ہے آخر تمہارے بابا کو کیا مسئلہ ہے مجھ سے یہ بات سن کر شبرہ کہتی ہے کہ انہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ ہے تو تمہارے بابا کو ہے اور تمہاری ہونے والی بیوی مہرین کو ہے جیسے یہ بات سنتا ہے شمیر تو کہتا ہے کہ تمہارا کہنے کا کیا مطلب ہے یہاں پر شبرہ اسے بتا دیتی ہے کہ اس کے بابا کو اگواہ کیا گیا تھا اور مہرین نے اسے دھمکایا تھا کہ میری جان وہ لے لے گی اگر شمیر کے شادی شبرہ کے ساتھ ہو گئی تو اب یہاں پر آپ شمیر بہت زیادہ غصے میں گھر کی طرف نکل پڑے گا اگلی سین میں آپ دوستو دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ سکینہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے کیونکہ سکینہ اس طرح شبرہ کی اور اپنے بھائی کی شمیر کی بربادی نہیں دیکھ سکتی وہ تو اس کھیل سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی بہت زیادہ خوش تھی جو خوش کھیل شمیر نے شبرہ اور گھر والوں کے ساتھ کھیلا تھا اس سے اتنی محبت کی تھی وہ اس کی یہ زندگی جو شمیر نے ان کے گھر میں گزاری ہے وہ کبھی بھی نہیں بھلا سکتی اس لئے وہ اپنے بھائی کی طرف سے آتی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہے کہ میں آج آپ کی بیٹی نہیں بن کر بھلکے ایک بھائی کی بہن بن کر آئی ہوں آپ کیوں اس طرح شبرہ اور شمیر بھائی کو علاق کر رہے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ یہ فیصلہ غلط کر رہے ہیں بیٹی سے کہتی ہے کہ تم نہ ہی بولو تو بہتر ہوگا اور تم زحیب کے ساتھ خوش ہونا تم جا کر اپنی زندگی گزارو تمہیں شبرہ کی کم پرواہ ہے وہ بھی اپنی زندگی گزاری لے گی جہاں پر آپ دیکھیں کہ سکینہ کہتی ہے کہ نہیں شبرہ مجبور ہے اس نے بابا کا کہنا مانا کیوں کہ وہ ہمیشہ بابا کا کہنا مانتی ہے لیکن بابا کو بھی تو اب سوچنا چاہیے کہ بیٹی کی خوشی کیا ہے یہ بس سنکر سلمان کہتا ہے کہ تم خموش ہو جاؤ تمہیں بولنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے بہتر یہی ہوگا کہ خموشی سے اپنے گھر لوٹ جاؤ اور اب یہاں پر تم دوبارہ مت آنا اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اب مہرین بہتی زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس سے اب ایسے ہی لگتا ہے کہ شمیر اس سے شادی پھر بھی نہیں کرے گا وہ یہاں پر فراہ سے کہتی ہے کہ آخر یہ تمہارا دوست آخر کس مٹی کا بنا ہوا ہے میں نے جو ابھی کھیل کھیلا پھر بھی میں ہارتی ہی جا رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ سارے راستے میری ہی طرف آ رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ شمیر سب کچھ جان چکا ہے فراس کہتا ہے کہ نہیں ابھی وہ کچھ بھی نہیں جانا اسے بس تم دونوں پر شک ہے تم پار اور اپنی ڈیٹ پر اسے شک ہے مجھے تو لگتا ہے کہ بہتی جالد اس کا یہ شک یقین میں بدل جائے گا پھر مجھے ہی نہیں بتا کہ وہ آگے کیا کرے گا دوستو یہ سارا کچھ آپ آنے والی اپیزوڈ میں دیکھیں گے ویڈیو کو لائک کرو مارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ